موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آزم فرام آزم تیٹر دوستو آج جو ہم آپ کا معلومات دینے والے ہیں وہ ہزار وارڈ کا یو پی ایس بنانے کا طریقہ ہے اس کا ٹرانس فارمر اس کے بولٹیج اس کی وائرز لگانے کا طریقہ کیٹ کو لگانے کا طریقہ اس کے کنیکشن مکمل صورتحال آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آسکے اچھے طریقے سے سمجھ آسکے اور ہم زیادہ سے زیادہ شوق سے ویڈیو بنا کے لیے آپ کے لیے سینڈ کریں یہ دوستو ہزار وارڈ بارہ مورڈ میں ٹرانس فارمر ہم تیار کر چکے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ ہم ایک علیدہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ٹرانس فارمر کی وائنڈنگ کا فارمولا اس کو بنانے کا طریقہ مکمل ڈیٹیل سے ایک مکمل ویڈیو اس ٹرانس فارمر کی ہم آل لیڈی بنا چکے ہیں تو یہ بارہ مورڈ ہوتے ہیں اور بارہ مورڈ یہ ہوتے ہیں اور یہ بیٹری کی وائر ہوتی ہے جو بیٹری کے پلس کے ساتھ لگتی ہے اس سے یہ سرکٹ کو ووٹے جاتے ہیں جو بارہ مورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وائر زہم جو ہم نے پیچھے والی نکال لی ہیں یہ بھی میں آل لیڈی اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں پھر بھی آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں یہ زیرو وولٹ ہوتے ہیں اور یہ ون سکسٹی پہ پہلی وائر نکالتے ہیں اس کے بعد یہ ون ایٹی ہے یہ والی ہم چارجنگ پہ یول کرتے ہیں زیادہ تک کیونکہ وولٹیج ایک سو اسی سے اوپر ہی رہتے ہیں ایک سو اسی سے لے کے ڈایسو تک وولٹیج ہوتے ہیں تو یہ ایک سو اسی والی وائر ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ ایک سو ساٹھ وولٹ ہوں کے وہاں پہ ino پہ ہم یہ واری وائر جو ایوز کریں گے باقی یہ دو سو ووٹ، یہ دو سو بیس، یہ دو سو چالیس اور یہ دو سو ساٹھ یہ اینڈ والی لوپہ ہماری وائر جو ہے دو سو ساٹھ والی ہے اس کے بعد ہم آپ کو مڈول بھی دکھاتے ہیں جیزو ہم اس کے اندر استعمال کریں گے یہ مڈول ہے چھے جمع چھے پچھترہ ان پچھتر ایفیٹی والا یہ ہم ہزار وارڈ میں یوز کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فٹ کر کے آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں اور ایک بات اور کہ یہاں پہ آپ نے یہ جو بیٹری کی نیگٹیو تار لگاتے ہیں یہاں پہ آپ نے کنیکٹر یوز نہیں کرنا یہاں پہ سولڈر وائر استعمال کر کے اس کو یہاں پہ سولڈرنگ کر دینا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے یہاں سے سپارک نہیں ہوگا یوپی ایس میں فالٹیج آنے کی وجہ سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے یہاں پہ جو کنیکٹر لگا ہوتا ہے یہ سپارک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے میں آپ کو اس کا طریقہ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں دوستو یہ ہم اس کے اندر فٹنگ کر چکے ہیں یہ مڈول ہے یہ اس کے نیگٹیو تار باہر میں کے لئے ہے یہ دیکھیں پلاس مائنس اس کے بعد اس کا یہ بی ون بی ٹو اور اس کے ساتھ نیگٹیو اور اوپر یہ کٹ استعمال کریں گے یہ باڈی سے پڑے فاصلے پر رکھیں گے تاکہ یہاں سے یہ ٹچ نہ ہو کوئی اور پرابلم کریئٹ نہ کرے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو اس کے کنیکشن بتائیں گے یہ وہ تین وائرزن جو ہم نے بڑی بنائی ہوئی ہیں یہ ایک نیگٹیو ہے زیرو یہ ایک سو اسی والی چارجنگ زیرو ایک سو اسی اور دو سو ساٹھ اس پہ لکھا ہوگا یہ دیکھیں اس پہ مکمل ڈیٹیل بنی ہوتی ہے میں کلیر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ امران اینڈ کوو والوں کی کیٹہ ہے بہت اچھی جلتی ہے اس کا بہت اچھا جلتا ہے سب جو کیٹیں بنانے والے ہیں لاہور میں انہوں نے ان کی کاپی کی ہوئی ہے امران صاحب خود بہت بڑے انجینئر ہیں یہ ان کا اپنا فارمول ہے انہوں نے بنایا ہوئے باقی جتنی کمپنیاں بنا رہی ہیں سب نے اس کیٹ کی کاپی کی ہوئی ہے یہ سب سے بیسٹ کیٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک نمبر پہ لکھا ہوئے ہے دو سو ساٹھ ووڈ یہ ایک نمبر یہ ہے اس کے آگے نیگٹیو دو سو بیس ووڈ یہ ہے اس کے آگے لکھا ہوئے ہے لائن دو سو بیس وو یہ ہے اس کے بعد یو پی ایس آوٹ لکھا ہے یہ ہے یہاں سے ہم آوٹ کرنٹ لیتے ہیں یہ کنیکشن کر کے میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا جو پانچ میں نمبر پہ ہے یہ بھی نیگٹیو ہے اور اس کے بعد یہ ہم پرانس فارمر کی نیگٹیو ہے یہ نیگٹیو اور یہ نیگٹیو دونوں ایک ہی ہیں اس کے بعد یہ ہماری چارجنگ والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور آگے آگے ہمارا یہ بیٹری پوائنٹ یہاں پہ پلاس والی تار یہاں پہ مائنس والی تار یہ بیٹری کی تار ہے جو بیٹری کے وائر کے ساتھ ہم نے کنیکشن دیا ہے وہ باہر نکالا ہے وہ یہ ہے یہ پوزیٹیو اور یہ مدول کے اندر سے نیگٹیو لی ہے اور یہ جو دو وائرز ہیں یہ بی ون بی ٹو یہ آگے ہمارا بی ون اور بی ٹو بنا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے ان کو اب میں کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہماری مین باہر ہے یہ بلی یہ دیکھیں یہ فیوز باہر پٹنگ بنی ہوئی ہے اس کی یہ بلی یہ مین اور یہ آٹ پول اور یہ دیکھیں نیوٹل نیگٹیو اور پولٹیو یہ دو دیکھیں بیسے ہونا چاہیے نیوٹل اور لائن ٹھیک ہے اس طرف نیوٹل اور اس طرف لائن انہوں نے نیگٹیو پولٹیو پرینٹ کیا ہوئے اوپر اس کے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہ نیگٹیو بنا لیا ہے یہ جو مین وائر آ رہی ہے باہر سے اس کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے یہ ہم نیگٹیو پہ لگائیں گے اور یہ ہمارا آٹ والا فیو ہو جائے اور یہ مین والا فیو مین کی تار یہاں سے نکل کے سرکر میں جائے گی اور آٹ پٹ کی نکل کے سرکر میں جائے گی یہ میں آپ کو لگا کے دوبارہ دکھاتا ہوں اور کوشش یہ کریں کہ وائر کپر کی استعمال کریں کپر وائر میں نہ تو سپارکنگ کا ڈر ہے اور نہ اس کے یو پی ایس کی لائف کم ہوگی سپارکنگ ہوگی تو یو پی ایس میں فالٹ آئے گا ٹھیک ہے کوشش کریں پیور کپر میں اچھی وائر لے کے استعمال کریں اگر آپ لوگ یو پی ایس کی لائف چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں تاریں لگا چکا ہوں ساری وائر لگ چکی ہیں یہ میٹر کی وائر یہ دو وائر جو میٹر سے آ رہی ہیں یہ ہم ایک نیگٹیو پہ لگائیں گے اور دوسری یہ آٹ پہ لگائیں گے اس پہ وولٹیج جب یو پی ایس وارڈا پہ ہوگا تب بھی میٹر شو کرے گا اور جب یو پی ایس پہ ہوگا تب بھی یہ میٹر شو کرے گا ٹھیک ہے یہ ہماری ہو گئی دو سو ساٹھ ووٹ والی اور یہ نیگٹیو اور اس کے ساتھ والی یہ والی ہماری مین وائر ہے جو دو سو بیس وولٹ آتے ہیں اور یہ ہمارے آٹ وولٹیج ہیں اور یہ ٹرانس فارمر کی زیرو یہ زیرو اور یہ نیگٹیو یہ دونوں کامن ہیں اس کے بعد یہ ہماری ڈبل تار چارجنگ والی جو ون ایٹی وولٹیج ہیں اس کے آگے آگیا یہ بیٹری نیگٹیو اور یہ بیٹری پوزٹیو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کہاں سے وائر آ رہی ہیں اس کے بعد یہ آگئی بی ون بی ٹو یہ مڈول میں بھی لکھا ہوتا ہے بی ون اور بی ٹو یہ مڈول سے بی ون بی ٹو لیتی ہیں آگے آگے یہ فین فین کی ایک پلس اور مائنس یہاں پہ لگیں گی اس کے بعد یہ ہمارا سوچا آگیا آن آف آن آف سے دو وائر لگ کے یہاں سے تو یہ ہمارا سوچے یہاں پہ لگیں گے یہاں سے آن کریں گے تو یہ آنے گا اب ہمارا رہ گیا ہے یہ ایل ایڈی لائٹیں یہ بھی میں آپ کو کنیکشن بتاتا ہوں گے یہ کیسے ہوں گے اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جیک لگے ہیں دو یہاں پہ ترطیب سے اس طرف یہ والی گراؤنڈ ہے یہ والی اس کے آگے گراؤنڈ ٹرپ فل چارجنگ یو پی ایس مین اسی ترطیب سے یو پی ایس کے آگے بھی لکھا ہو ہے یہ آگے دوسرا جیک جو ہے یہ اس کا بیٹری کا ہے بیٹری لیول یہ بھی ٹونٹی پرسن پہلے گراؤنڈ ہے ٹونٹی پورٹی سکسٹی ایٹی ہنڈڈ اسی ترطیب سے یہ آگے میں آگے آپ کو فرنٹ کی سسویر دکھا دوں یہ دیکھیں ٹرپ فل چارجنگ یو پی ایس میں اسی طرح ٹونٹی پرسن پورٹی سکسٹی ایٹی اور ہنڈڈ پرسن اسی ترطیب سے ہم نے وجہ کے لگائیں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ اس کے جو وائرز لائٹس کی چھوٹی ہوتی ہیں وہ ہم ایک سائٹ پہ ان کو جو والدنگ وہ نیکٹی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ وائر ساری ہم نے جوڑی ہوئی ہے باقی یہ اسی ترطیب سے ہم کنیکشن کریں گے یہ لگا کے میں آپ کو دوبارہ چیک کرواتا ہوں یہ ہم سگنل وائر بھی لگا چکے ہیں اور یہ وائر بھی جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے لگا دیئیں یہ نیچے سے اوپر ہے ٹونٹی فورٹی سکسٹی ایٹی ہنڈڈ اسی طرح ادھر سے نیچے یہ ٹریپ والی رائٹ ہے لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ پلس مائنس یہ فین کی تاریں بھی لگ گئی ہیں اب ہم اس کو چلا کے چیک کریں گے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دوستہ ہمارا یو پی ایس مکمل ہو چکے ساری وائرز میں نے آپ کو بتا دی ہیں مکمل طریقہ کار آپ کو بتا دی ہے اب ہم اس کو آن کر کے چیک کریں گے بیٹری وائرز لگ چکی ہیں یہ دیکھیں وولٹیج میٹر بھی آن ہو گیا یہ بیٹری لیول سارا چل رہا ہے یہ یو پی ایس والی لائٹ اب یہ پنکھے کا شور تھوڑا زیادہ ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ پنکھے کی وائرز اتاریں گے اور سو ہم پانچ وائرز میں ایک ریزیسٹنس کریں گے جس سے پنکھے کا شور کم ہو لے گا باقی ہماری سیٹنگ کی ویڈیو علیدہ بنی ہوئی ہے جس دوستوں نے جن دوستوں نے سیٹنگ والی ویڈیو دیکھنی ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو پلیز آپ مجھے کال نہ کیا کریں کوئی بھی آپ نے مشورہ کرنا یا بات پوچھنی ہے تو ویڈیو پہ میسج سینڈ کر دیا گرے میں اس کا آپ دے دیا گرہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ